جیل بھرو رکھنیتی کا جب مہنگائی چرم سیوہ پر ہو مہنگائی چرم سیوہ پر ہے بیروشگالی چرم سیوہ پر ہے اور اس سرکار میں اگر آپ نیائے مانگنے جاتے ہیں تو آپ کو نیائے نہیں ملنا ہے اور لگاتار دیکھ رہے ہیں آدھنی آجم خان صاحب سے لے کر کے اور ابھی کانپور کا بیدھائک ہمارا سماجہ دی پارٹی کا ارفان سولنگ کی اور اس سے پہلے بھی پور سانسد یا بیدھائک یا پور بیدھائک پر لگاتار فرجی مقدمیں لگ رہے ہیں بیپش کے پاس کیا راستہ ہے اگر نیائے مانگنے جن کے پاس جاتے ہیں وہ نیائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ادھیکاری ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اوپر سے نردیس یہ ہے کہ آپ کو ہم فسائیں تو جب سرکار خود فسانا چاہتی ہے تو بیپش کے پاس راستہ کیا ہے مہنگائی چرم سیمہ پر ہے بہشتہ چار چرم سیمہ پر ہے بیروشگاری چرم سیمہ پر ہے نیویش کے نام پر جھوٹے سب نے دکھا رہے ہیں ان سے پوچھے بھاردی انتر پارٹی کے لوگوں سے جس سمیں انہوں نے نیویش کے لیے پہلا کارکم کیا تھا اس میں جو ایموئی ہوئے تھے اس میں زمین پر کتنا آیا ہے اس کے بعد ڈیفینس ایکسپو ہوا تھا ڈیفینس ایکسپو کے مادیم سے نیویش کتنا آیا ہے اور اب جب سرکار نے اپنے منتریوں کو جگہ جگہ بھیجا ہے تو سرکار کو کم سے کم یہ ساڑھ جی نے کرنا چاہیے کہ کن کن ادیوگ پتیوں نے کتنے انویسٹرز نے ایموئیو سائنگیوں زمین پر لے کر کے ان کو اتارنے جا رہے ہیں آپ کی انڈیسٹرل پالیسی کیا ہے جس پالیسی کے تحت آپ انویسٹرز کو لے کر کے آئیں گے سرکار کے وال جھوٹے سپنے دکھا رہی ہے سرکار کے لوگ بیٹھ کر کے جھونٹ بولنے ہیں اس لیے سماجوادی پارٹی لگاتار ان کو سابدھان بھی کرے گی اور جنتہ کو بتائے گی بھی اور جہاں ضرورت پڑے گی آندولن کی تو آندولن بھی ہوگا اور ضرورت پڑے گی تو جیل بھرو آندولن بھی بہت جلدی شروع ہوگا